سپیکر صاحب میں نے ابھی دیکھا کہ میں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی کرسی سنبھال لی ہے مگر وقتی طور پر سنبھال لی ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو بہت مبارک ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے اہل سمجھا اور کمبائنڈ ہماری جو پرانی اپوزیشن تھی اور اب حکومت اس نے بھی سمجھا اور بیسٹ مین فر دو بیسٹ جوب کہنا چاہیے الحمدللہ آپ آئے سپیکر صاحب مجھے یقین ہے جس طرح آپ جب پرائم منسٹر تھے تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے آپ پرائم منسٹر آف پیپلز پارٹی نہیں تھے اور آپ اسی طرح انشاءاللہ اپنی روایت رکھتے ہوئے اپنا ذمہ داری سرانجام دیں گے میں ہمارے پارلمنٹری لیڈر اسد محمود صاحب نے جو ذکر کیا میں اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں چونکہ انہوں نے میرا نام لے کے یہ ذکر کیا یہ سچ ہے کہ پیپلز پارٹ پی ٹی آئی کے ممبران نے دو ہزار چودہ میں استیفے دیئے تھے اور وہ استیفے اجتماعی استیفے آ کے انہوں نے نیشنل اسیمبلی سیکریٹیریٹ میں جمع کرا دیئے تھے اس میں ہم نے مدد لی آنرابل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ سے اور کچھ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کیا مجھ پہ میرے میرے بڑے بھائی ہمارے مذہبی رہنما ہمارے قائد قابل اترام مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں پہ ہی بیٹھ کے مجھ پہ تنقید ضرور کی کہ آپ استیفے کیوں نہیں ان کے ایکسیپٹ کرتے اور ادھر بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم کے دوستوں نے انہوں نے بھی یہ کیا اور نہ صرف وہ بلکہ مسلم لیگ نون کے ہمارے اپنے سینئر ممبران نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا مگر مجھ پہ ذمہ داری تھی کہ میں وہ کروں جو قانون اور قائدہ کہتا ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ایک دن مجھے رات کو فون آیا تیتیس ممبران تھے جس میں سے پانچ ان کو چھوڑ گئے تھے اور نو ممبران اکھٹے بیٹھے تھے جنہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ اگر استیفہ منظور کرنے لگے ہیں تو ہم ہاؤز میں آنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہیں میں جو بولوں گا سچ بولوں گا انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ سے بدنیتی کروں گا تو زیادتی ہوگی میں استیفہ ان ان بنیاد پہ ان ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ایکسیپٹ کر رہا انہوں نے ان کو پھر جو قانون قائدہ کہتا تھا ہم نے ان کو نوٹس ایشو کیے اور ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ وہ آپ آئیں ایک ایک ممبر آئے چونکہ انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے ان کے سگنیچر ویریفائیڈ ہونے چاہیے ان کے اوپر نہ پارٹی کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ استیفہ دے چونکہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے ان ووٹرز کے جو ان کی کانسٹوینسی میں رہتے ہیں تو ہم نے جب یہ دیا تو یہاں آکے لاؤنج میں وہ ممبران بیٹھ گئے اور انہوں نے انڈویجولی آنے سے انکار کیا سیکرٹری صاحب اور مشتاق صاحب وہاں بیٹھے تھے فائل ہر ممبر کی علیدہ بنی ہوئی تھی جس پہ نوٹنگ ہونی تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا نہیں دیا نہ وہ دینا چاہتے تھے نہ ان کی مرضی تھی استیفہ نہیں دیئے گئے ایک دن ہاؤز میں یہ سارے ممبران چل کے آگئے اور آکے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی جب تقریر کر کے وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کے استیفہ ہمارے پاس ہیں آپ نے اگر استیفہ دینا ہے تو آپ مربانی کر کے ایک ایک کر کے آکے اور استیفہ کی ویریفیکیشن کرا دے میں استیفہ ایکسپٹ کر لوں گا انہوں نے سنی نہ سنی کی اور ہاؤس سے چلے گئے مگر ایک شخص ایسے تھے جو بہت بابکار انسان تھے جنہوں نے آکے مجھے استیفہ دیا مجھے استیفہ دیا پلیز آرڈر ان دی ہاؤس شہزا آپ کو کہہ رہے ہیں پلیز جی انہوں نے مجھے استیفہ دیا اور انہوں نے ہاؤس میں کھڑے ہوکے کہا کہا کہ میں نے آپ کو آکے انڈویجولی ویریفائی کر آ لیا آپ میرا استیفہ ایکسپٹ کریں جن کا اسی وقت استیفہ ایکسپٹ ہو گیا اور اس لیے وہ ممبران ہاؤس میں نہیں آئے اب جو آپ کے پاس استیفہ آئے ہیں وہ سائیکلو سٹائل کاغذ پہ آئیں جبکہ رولز یہ کہتے ہیں وہ in your own ہینڈ رائٹنگ ہونے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو انڈیویجول ویریفیکیشن نہیں ہوئی یہ ایک لازم ہے جو رولنگ بطور سپیکر میں نے دی تھی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی اور اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی بھی سپریم کورٹ پاکستان میں نہیں گیا اب جب یہ اب بھی جو اسطیفے آئے ہیں اس کا بھی آپ جب اس پہ دیکھیں گے اس میں بھی یہی پوزیشن ہے سائیکلو سٹائل پیپر پہ ہیں رکھا گیا کہ ہمارے سامنے سائن کرو دوسرا انڈیویجول ویریفیکیشن ہے اور جو لازمات ہیں وہ آپ پوری کریں گے مگر اس اسنا میں ایک اور چیز ہوئی اس اسنا میں چالیس دن جو ممبر ایپسنٹ ہو ورکنگ آف دی نیشنل اسیمبلی سے اس کے خلاف ریزولوشن موو ہو سکتی ہے آف ریموول ایز ای ممبر آف دی نیشنل سیمبلی آف پاکستان تو وہ ریزولوشن مولانا صاحب کی جماعت کی طرف سے اور ایمکی ایم کی طرف سے وہ ریزولوشن آگئی اور اس ریزولوشن میں جو مووز ہیں ہر موور پانچ دس منٹ بات کرتا ہے اس وقت تناؤ اتنا زیادہ تھا اور مجھے پتا تھا محول ایسا بنا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا عمران خان صاحب کی ذات پہ ان کی فیملی پہ چونکہ وہ بھی فیملیز کو اٹیک کر رہے تھے ان کی فیملی پہ اور ان کے بچوں پہ بچیوں پہ جو بھی ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے ان کے اوپر بھی تنقید ہونی ہے اور میرا کہنا موقف یہ تھا کہ میں ان کو یہ جو ریزولوشن اس کو نہ آنے دوں تاکہ اس ہاؤز میں ایسی گفتگو نہ ہو جو غیر پالیمانی ہو اور کسی کی عزت اچھا لی جائے اس چیز میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ٹیفوں میں بھی اور اس میں بھی میرا بہت ساتھ دیا اور ایک ہمارے اس وقت اور دوست تھے جو اس زمانے میں لیڈر آف دا آپوزیشن ہوتے تھے جن کا نام سید خرشید شاہ صاحب تھا انہوں نے بھی بہت اس میں مدد کی تھی تو جب ریزولوشن آئی میں مولانا صاحب کی خدمت میں پیش ہوا میں ایم کیو ایم کے دوستوں کے پاس گیا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ کام نہ کریں جس میں کسی ممبر کی تو رانگز ڈو نوٹ میکر آئی اگر عمران خان صاحب ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے بھی وہی زبان استعمال ہو چونکہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں اور اس طرح کی زبان کریں استعمال اور پھر اگر ہاؤز ووٹ کرے تو پھر یہ روایت بن جائے گی کوئی ممبر چالیس دن نہیں آیا تو اس کو ہم ڈی سیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم نے وہ آخر کوئی دس بارہ دن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی انٹروینشن سے ان کی مولانا صاحب سے بات کرنے سے ایم کیو ایم کے دوستوں سے بات کرنے سے وہ ہم نے ویڈرو کرا لی اور عمران خان صاحب ان کی جماعت کی عزت بچ گئی مگر جو انہوں نے اگلی بات کی ہے وہ حقیقت ہے ان لوگوں نے جو تنخائیں لی تھی وہ تنخاؤں کا انہوں نے کہا جی ہم واپس کرنا جاتے ہیں پوری نہیں تھی انہوں نے واپس کی ان کے ممبران نے تقریبا نصف جو سیلی لی تھی وہ واپس کی اور پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے دو ممبران ایسے تھے جنہوں نے وہ بھی واپس نہیں کی اور انہوں نے صحیح کا اور ان میں سے ایک محترم عمران خان نیازی صاحب تھے دوسرے کا نام رہنے ہی دیں چونکہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے میرے چھوٹے بھائی مولانا عصد محمود صاحب نے تو میرے لیے لازم ہے کہ یہاں میں ایکسپلین کروں اور اب جو اسطیفے آئے ہیں وہ سپیکر صاحب آپ اب ان کو دیکھیں گے اور پرانی رولنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے ان کو بلائیں گے ان کو موقع دیں گے میں روزے سے ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے نیچے کھڑا ہوں مجھے کئی ممبران کا فون آیا ہے ہمارے عونربل کلیف کا پی ٹی آئی سے جو یہاں نہیں بیٹھے کہ ہم اسطیفے نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہم پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ میں حلفاً یہ بات کرتا ہوں اور یہ آپ کی نالج میں لے کے اس لیے آنا چاہتا ہوں آپ کے لیے ویریفیکیشن کا پروسس بہت امپورٹنٹ ہوگا ایس پر لاؤ ایس پر رولنگ ایس پر کورٹ چیجمنٹ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں شکریہ شکریہ سردہ صاحب بلکل